اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیب سٹاک رائز اور ان کو ویجیٹیب سوپ رائز بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جناب میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے بونلیس چکن اور اب اس میں پانی ڈال دیا ہے اور ساتھ اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ اس میں میں نے بلیک پیپر ڈال دیا ہے اور اب یہ ترمیرک پودر ڈال دیا ہے اس میں اور اب ساری چیزیں ڈال کے ہم ان کو اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر کے پکا رہے ہیں اور یہ اب یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں کہ اگر چکن ہمارے پاس نرم ہو گیا ہے تو اس میں پھر باقی کی چیزیں ہم شامل کریں گے تو اب یہ باری کٹا ہوا ادرک لیسن میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں اس کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور باریک پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں سیل پہ تو اب یہ میرے پاس گاجریں ہیں یہ میں نے تین عدد لی ہیں اور اس طرح راؤنڈ شیف میں کاٹ لی ہیں تو یہ ان کو آپ کسی بھی شیف میں کاٹ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ لائک کرتے ہیں تو اب یہ اس میں ڈالنے کے بعد اس میں میں باقی کی جو سبزیاں میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں اور اس میں میرے پاس ہے ییلو کیپسی کم ہے اور گرین کیپسی کم ہے اور ریڈ کیپسی کم ہے اور اگر آپ کے پاس ییلو بیل پیپر اور ریڈ بیل پیپر نہیں ہے تو یہ آپشنل ہے اس کی جگہ کوئی اور سبزی بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو گرین تو ایزیلی مل جاتی ہے ہر جگہ سے تو یہ تینوں اس میں میں نے ڈال دی ہیں اور آپ اگر چاہیں تو اس میں اور سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو اب اس کو ہم یہاں پہ تو اب جناب یہ ہمارے پاس کیبیج ہے بند کو بھی ایرس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور اب یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں پہلے میں نے تینوں قسم کی کیپسی کم سے اس میں ڈال دی ہیں اور اب یہ اس میں بندگو بھی کو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم یہاں پہ چمچ سے پریس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے پانی میں اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے سارا کچھ اور اس میں جو بلیک پیپر اور سالٹ ہے وہ آپ تھوڑا بھی شروع میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں بھی ہم ان چیزوں کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ترمیرک پاڈر کا خیار رکھنا ہے وہ ہم پہلے ہی ڈال دیں گے سٹارٹ میں تو اب ہم ان کو کور کر دیں گے اور اس طرح سے کور کرٹے کے بعد ان کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ اب ہم اس کو ساتھ ساتھ چیک کر دیں گے کہ سبزیاں ہماری کتنی نرم ہو چکی ہیں اور اگر ہمیں تھوڑا پانی کم لگتا ہوا تو ہم یہاں پہ پانی اور یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تاکہ جو سبزیوں کا سوپ ایسے ہیں اور اچھی طرح سے وہ تیار ہو جائے اور اب یہ یہاں پہ ہم پانی اور ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ پانی کی کونٹی کم ہو چکی ہے پکتے پکتے اور اب یہ اس لئے ڈالا ہے کہ تاکہ ہمیں ویجیٹیبل سٹاک کی کونٹی تھوڑی زیادہ مل جائے تو یہ اب ہمارے پاس ہے ویجیٹیبل سٹاک جو ہے ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو چولے سے اتار لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ ویجیٹیبلز کو اس سٹاک سے لیدہ کر لیں گے اور اب ہمارے پاس یہ سبزیوں کا سوپ اور یہ سبزیاں ہلادہ ہلادہ سے ہو چکی ہیں تو یہ اس طریقے سے میں نے ان کو ہلادہ کر لیا ہے اور آپ چاہیں تو کسی چھننی کی مدد سے اس کو چھان بھی چکن کو سبزیوں سے ہلادہ کر کے اس طرح سے ہم فورک اور سپون کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے اور اب چکن کو ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسی سے میں کر لیا ہے اور اب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ریڈی ہیں سبزیاں اور سوپ اور یہ چکن اور اب میں نے یہ ایک پاٹ میں کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے زیرہ ڈالا ہے سفیز زیرہ ثابت اور اس میں میں نے دو سے تین ازر سبز مرچیں کھاٹ کے ڈال دی ہیں اور اب ان کو فرائی کر رہی ہوں اور اب اس میں میں سٹوک ڈال رہی ہوں جو سبزیں کو سٹوک میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس میں میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور یہ اب ان کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا ہے اور اتنا فرائی نہیں کرنا کہ سبز مرچوں کا کلر خراب ہو جائے تو یہ اسی طرح سے اس کا کلر بلگرا رہنا چاہیے اور اب اس میں میں نے یہ بلیک پیپر ڈال دی ہے اور اب اس میں میں ایک چمچ جینو موتو کا ڈال رہی ہوں جو چکن سالٹ ہوتا ہے یہ آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال نہیں ورنہ یہ آپشنل ہے اور یہ اب اس میں میں نارمل جو سالٹ ہے وہ ڈال رہی ہوں تو اس کو ہم تھوڑا سا ہی فرائی کریں گے تاکہ سبز مرچوں کا کلر براؤن نہ ہو اور یہ جو چکن ہم نے سپریٹ کیا تھا وہ اب اس مسالے میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں فرائی کریں گے اور اس کو یہاں بے اس میں فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر ہمیں چکن بوائل کیا ہے تو اس کی جو تھوڑی بہت سمیل ہوتی ہے وہ نہ رہ جائے تو یہاں پہ ہم جب اس میں فرائی کر لیں گے تو وہ سمیل ختم ہو جائے اور یہاں پہ اب چکن فرائی ہو چکے ہیں تو اب اس میں جو بوائل سبزیاں ہیں جو کہ ہم نے سٹاک لیادہ کر لیا تھا سبزیاں لیادہ اور وہ اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں اور دھیان رہے کہ اس میں جو تھوڑا بہت سٹاک ہے وہ رہ بھی جاتا ہے تو پھر وہ بھی ہم اس میں ساتھ ہی ایڈ کریں گے ویسٹ نہیں کریں گے تو اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور یہ میں چار سو پچاس گرام چاولی ہیں اس بول میں ان کو ہاپا ہے اور یہ میں ایک گھنٹہ پہلے سے بھگوں کے رکھے ہیں اور یہ اس بول میں میں نے ان چاولوں کو معیر کیا ہے اور یہ یک بول لیا ہے اس بول میں نے بھگوں کے رکھ دیا ہے جو ہوں میں نے اور جو جورائے چار سو پچاس گرام ہیں اور اب میں نے اچھار سو پچاس املoonsちょっと داتا ہے ان کے جار سو پچاس امل سوپ بہل کر لیا ہے ج اس کے ساتھ aumentar کا در م GB اور اور اس ل failed لیری معلومور اچھائن سوپ بھی بھی گرامجے اس اکھی بول میں دن bundی بھی time سوپ ہے ٹھوڑا کم لگ رہا ہے تو اس میں پیچاس ایمل پانی اور ڈالوں گی ہم ٹوٹل اس کو ٹار سو ایمل کریں گے اور اتنا بال لیں گے اب میں میں ٹوٹل میں آپ کو ٹوٹل اس میں اٹھ سو پیچاس ایمل میں نے اس میں ڈال دیا ہے سوپ اور پانی کی قوانٹری اس میں صرف پیچاس ایمل ڈالی تھی میں نے اور یہ جو چاول ہے چار سو پچاس کرام ایک بال میں نے جو بگو کے رکھے ہوئے تھے اور وہ اب اس میں شامل کر رہی ہوں تو ان کو شامل کرنے کے بعد ہم ایک چمچ کی مدد سے ان کو بلکل سلائٹلی اور نرم نرم ہاتھوں سے ان چاولوں کو اس میں مکس کریں گے تاکہ ہمارے چاول جو ہیں وہ زیادہ دب نہ جائیں اور ٹوٹے نہ اور اب ہم ساتھ ساتھ ان کو چیک کرتے جائیں گے اور تھوڑی دیر ڈھاپ دیں گے اور آج یہ صورت جو ہے وہ چاول ہمیں ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس طرح سے ایک نیپکن دیا ہے اس کو اس طرح پانی میں بگو کر نچوڑ کر اور پانی اس میں سے نکال لیں گے تاکہ تھوڑا تھوڑا سا مویسٹ رہے اس کے اندر تو اب اس نیپکن کو ہم چاولوں کے اوپر اس طرح سے پھلا دیں گے اور اس کے اوپر کور کریں گے اور اس کو اس طرح سے ہم سارا اچھی طرح سے دھام دیں گے تاکہ چاولوں کو اچھی طرح سے دھام آ جائے اور اب ہم نیپکن کور کو ہٹا دیتے ہیں اور چاول ہمارے جی ریڈی ہو چکے ہیں جناب تو ہمارے ویجیٹیو سٹوک رائز ریڈی ہیں تو اب ہم ٹیسٹ کریں گے اور خوشبو تو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور جو لوگ ٹوٹلی ویجیٹیرین ہیں وہ اس میں چکن کا پارٹ جو ہیں وہ سکٹ کر سکتے ہیں اور نون ویجوالے جو ہیں اس میں چکن ڈال رہے ہیں اور میٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم کھاتے ہیں جناب تو اب یہ میں ٹیسٹ کر رہی ہوں رائز تو الحمدللہ مزے کے بنے ہیں تو جی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کر دے اللہ تعالیٰ سب کو اس مشکل وقت سے نکال دے اور جو مشکل وقت سب پہ آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو ٹال دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم تو دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں بھی آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا کرے اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں شیئر کریں تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیا